مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ان آٹھ جانوروں کو بھی الگ سے بیان کیا اللہ کہتے ہیں سمانیت ازواج دیکھو ہم نے تمہارے لیے آٹھ جانور پیدا کی یہ چار ہیں اصل میں ان کے پیر ملا کے نہ نرمادہ ملا کے کتنے بن جاتے ہیں آٹھ دیکھو ہم نے پیدا کیے مِنَ الظَّعَنِثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِثْنَيْنِ الگ 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 نام لے رہے ہیں ہمارے لیے تو ان ناموں کی کوئی ویلیو ہے نہیں کیوں نہیں ہم روز پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں جس دن یہ بند ہو گئے نا ابھی تو یہ جانور جو ہے نا جو ہم چار قسم کے جانور پہلے بتا دیتا ہوں فرمایا دنبے کے دو دنبا بھیڑ یہ سب ضعن میں آتے ہیں چکی والے بھی ہوتے ہیں اس میں بغیر چکی والے دو کا مطلب نر اور مادہ وَمِنَ الْمَعْزِثْنَيْنِ فرمایا بکرہ بکری بکرے کا گوش بھی کھاتے ہو اور بکری کا بھی کھاتے ہو قُلْ آذَكَ رَيْنِ حَرَّمَ اَمِلْ اُن سَيَّئِنِ بتاؤ تمہارے رب نے اس میں سے نر کو حرام کیا یا مادہ کو تو انہوں تمہارے لئے کیا ہے بکرے کا گوش بھی پھوڑتے ہو بکری کا گوش بھی پھوڑتے ہو اور دنبے بھی کھاتے نہیں ہو بلکہ پھوڑتے ہو اب آپ کہو خوران میں کیا اللہ نے دنبے بکروں کا ذکر کر دیا مشرقین یہ تانے دیا کرتے تھے کیا یہ اللہ کا کلام ہے اس میں دنبے بکروں کا ذکر ہے بھائی وہ تو کہتے ہیں اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہونی چاہیے نا میرے بھائی یہ تمہیں اس لئے کم درجے کی چیزیں لگ رہی ہیں کہ تمہیں صبح و شام یہ نعمتیں مل رہی ہیں جس دن بند ہو گئی نا اس دن بولو کہ دنیا میں نیوٹن گیا ایک طرف آئینسٹائن گیا ایک طرف دنبا کہا ہے یہ بتا گوش کہا ہے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اونٹ میں بھی دونوں نر مادہ اور گائے میں بھی نر اور مادہ چار قسم کے جانور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں ان کو قرآن الگ سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اونٹ بیل اور اونٹ اونٹنی بیل اور گائے بکرا اور بکری اور دنبا اور دنبی اچھا آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ سے آکے پوچھ رہوں گے مارخور کھایا ہے تو نے کبھی آپ کہو گے میں نے تو بکرا کھایا کیا گیا ابے تو نے کیا کھایا کبھی مارخور کھا کے دیکھ پھر آپ کو آکے تڑی لگائیں گے ابے کبھی ہیرن کا گوش کھایا ہے آپ کہو گے نہیں یار میں تو بکرا کھایا ہے میں نے وہ بھی اپنے خرچے پر نہیں کسی کا کیکہ تھا ابے کبھی ہیرن کھا کے دیکھ پھر کوئی آپ کے پاس میرے پاس ایسے بہت ہوئے نیل گائے کا گوش کھایا ہے نہیں یار ہم تو گائے کھاتے ہیں ابہ کبھی نیل گائے کھا تو کبھی بھی احساس ہے کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نیل گائے کھاؤ گے نا میں نے کھائی ہے میں نے نیل گائے کا گوش بھی کھایا ہے وہ نہیں جو جنگلی گائے ہوتی ہے بڑی سمارٹ سی دولی پتلی سی عربوں میں نا نیل گائے کی آنکھوں سے اپنی محبوبہ کو تشوی دیا کرتے تھے شائری میں نیل گائے کا بڑا تذکرہ ملتا ہے ہرن کا اور نیل گائے کا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نیل گائے کا گوش کھاؤ اور یہ والی گائے کا مزہ کس میں ہے یہ والی گائے میں بات سیدھیں شو مارنے کے لیے کھا لو تاکہ تم بھی کیسے کھو ہاں کھایا ہے اب مجھ سے کوئی شو مارتا ہے مفتی صاحب کبھی مار خور کھایا کھایا ہے مزہ نہیں آیا لیکن بکرے میں زیادہ مزہ ہے حقیقت ہے یہ ہرن میں اتنا مزہ نہیں ہے تمبے میں بکرے میں گائے میں زیادہ مزہ ہے ایک دفعہ کھاؤ گے دو دفعہ پھر آپ کو مزہ نہیں آیا گا ہرن تو یہ جو چار جانور ہیں نا یہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کو خاص اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے ابھی ہم سعودی عرب گئے نا تو مندی کھا رہے تھے میں تو چربی الگ سے نکال نکال کے مجھے مزہ بہت آتا ہے چربی میں تو ایک گوڑے میاں انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب پچھلی دفعہ بھی آ پائے تھے تو اچھا وہ چربی نکال نکال کے میرے سامنے رکھ رہے ہیں کہہ رہے میں نے دیکھا تھا آپ چربی بہت کھا رہے تھے یہ نہیں کھایا کرو کولیسٹرول بڑھ جائے گا میں نے کہا آپ کھاتے ہوئے میرے لکموں کو گن کیوں رہے تھے بعض لوگ بڑا ترار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے میں اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شیئر ڈاکٹر وکٹر بھی ہیں کہہ رہے بھائی آپ چربی بہت کھاتے ہوگا نہیں کھانی چاہیے لیکن بہرحال مدہ کس میں ہے چربی میں ہے تو اللہ نے چار جانور اور ان کی چربی کو الگ سے اللہ نے بیان کیا تب ہی الگ سے کیسے بیان کیا اللہ کہتے ہیں میں نے یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے چربی حرام کر دی اس کا مطلب گوشت سے ہٹ کے چربی میں کیا ہے کچھ الگ ہے حرام نعمت ہوتی ہے یا مصیبتیں حرام ہوتی ہیں گناہوں میں گناہوں کے سزا کے طور پر بھائی دیکھو آپ کو میں سزا دینا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ نے چوری کی ہے سزا یہ ہے کہ آپ گھٹکہ نہیں کھاؤ گے آپ کہو گے چلو یار اس بہانے میرا گھٹکہ کیا ہوگا چھوڑ جائے گا یا سزا یہ ہے کہ اب آپ زہر نہیں کھا سکتے کبھی بھی گھٹکے سے اور آسان مثال اب سزا یہ ہے کہ آپ نزلے میں تھنڈا پانی نہیں پیو گے کہے گا یہ سزا نہیں یہ تو میرے لیے کیا ہے نعمت ہے تو اللہ کیسے چربی کو یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے حرام کر رہے ہیں اس کا مطلب چربی میں کچھ خاص بولو ہے یہ کاراب عالم کی تحریر بڑی زبردست انہوں نے کہا کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہمیں اورگینک چیزوں سے ہٹا کے کوکنگ وائل پر ڈال دیا جو نیچرل تھا نا اب گوشت میں چربی کیوں ہوتی ہے پتہ ہے تاکہ اسی سالن میں کسی کا سالن بنے گا میں گاؤں میں تھا وہاں میں نے دیکھا کہ دمبہ بناتے ہیں بڑا مزے کا ہوتا ہے کوکنگ وائل ہے ہی نہیں میں نے کہا پھر پکا کس وائل میں رہے ہو جا کے دیکھا وہی دمبے کی چربی میں ہی پکرا اتنا مزے دار پیٹ بھی نہیں خراب ہوتا تھا تو یہ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے دیسی اور اورگینک چیزوں سے ہٹا کے کہاں تھوک دیا جو کوکنگ وائل میں تو اس لیے اپنے بچوں کو چربی کی عادت ڈالو اب چربی ایسے نہیں کھانا شروع کر دو یعنی چربی میں کھانا پکاؤ اگر ورزش کر رہے تو پھر ایسے بھی کھا سکتے ہو باقی یہ کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے اگر آپ سارا دن پڑے رہتے ہو چربی پھوڑتے رہتے ہو ہلتے جلتے ہو نہیں تو پھر تو ظاہر ہے روٹی بھی کھاؤگے نقصان دے گی پھر تو خربوزہ بھی کھاؤگے کیا ہوگا وہ پھر چربی کا قصور نہیں ہے وہ آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے لیکن آپ کسی ماہے ڈاکٹر سے پوچھو جس کی ریسرچ بھی ہو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی وہ آپ کو بتائے گا چربی کھانے سے چہرے پہ کیا فریش نساتی ہے اور سکن کتنی اچھی ہوتی یہ بال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں تو اگر یہ چربی میں ہی گوش پکا کے کھانے کی عادت ڈال دیکھو بریانی ہمیشہ جو رواج والی بریانی ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیونکہ اس میں وہی چربی گھل کے آ رہی ہوتی کتنی مزیکی ہوتی ہے وہ اور حضم بھی جلدی ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھنا حضم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور یہ جو کویکنگ وائل میں پکیوی بریانی یہ دیر سے حضم ہوتی ہے جو چیز دیر سے حضم ہو رہی ہے وہ صحت کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی میرے بھائی بریانی نکلہ خراب ہوئی یہ چربی کھانے سے نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے کمنٹس کی کہتے ہیں اچھا آگے چلو میرے بھائی دوسری بات ایک اہم آیت اس بارے میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے بھی ایسے افلاتون سکرات بکرات مارکیٹ میں آپ کو مسلم میں صوفی ٹائپ کے جو جہالت والی تصوف ہے وہ بہت ملیں گے اپنی طرف سے نا اسلام کا ایک میار بنایا ہوا ہے یہ بہت ملے گا آپ کو جو مذہب کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے جو حقیقی تعلیمات چند رسومات کا نام کیا ہے مذہب ربیل اول میں یہ کر لو تیجے میں یہ کر لو فلانے میں یہ کر لو ڈمکانے میں یہ کر لو اللہ میاں نے نا سورہ انام میں ایسی خاندانی آیات نازل کر دی کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بس یہ ان چیزوں کو فوکس کرو سمجھ میں آرہی ہے بات مجھے رازی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہیں جنہیں تمہیں فوکس کرنا پڑے گا میں رسومات سے خوش نہیں ہوتا مشرقین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے اس کو بگاڑ دیا تھا بیڑا غرق کر دیا تھا اس دین کا اپنی طرف سے چیزوں اس میں ایڈ کر کر اضافے لگائے ہوئے تھے ہم یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں پہن سکتے کس نے کہا یہ نہیں کھا سکتے خامخہ کہے کہ آج بھی بنایا ہوئے ہیں کسی بزرگ کے پاس اچھی گاڑی دیکھیں گے یہ کیا کھا رہے ہیں گولا گھنڈا کیوں کھا رہے ہیں یہ جہاز میں کیوں گھوم رہے ہیں بزنس کلاس میں کیوں گھوم رہے ہیں یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ چار شادیاں کیوں کر رہے ہیں اب اپنی ٹھرک بھی میں پوری کر دوں تو مجھے بھی تو اعتراضات کرتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہس کی ہو رہے ہیں یہ مشرقین کا بھی تھا کچھ ایسا خامخہ کے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا انہوں نے بیت اللہ کا تواف کپڑے پہن کے نہیں کرتے تھے کہہ رہے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر پہ جائے یہ تو غلط ہو جائے گا تو وہی تخوا ہو گیا جو کتا ٹانگ اٹھا کے پشاپ کر رہا ہے کہ چھیٹے نہ پڑ جائیں اب اس سے چھیٹے تو پھر بھی پڑیں گی وہ ڈائرک دھار جائی ٹانگ کی طرف رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو مشرقین نے نہیں آج بھی ہے یہ بعض جو گمراہ قسم کے مذہبی سکولر خود بخود چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو اللہ نے یہ آیت خوب سورہ آنام کی اچھی طرح سمجھیں اللہ نے فرمایا قل تعالو اے نبی ان سے کہہ دیجئے آؤ جیسے کوئی کنفیوزن میں ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ کین چیزوں سے خوش ہوتا ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا انداز ہے قرآن کا سمجھ آؤ اے ادھر آؤ میں تجھے سمجھاتا ہوں جیسے بندہ کنفیوزن میں ہونا اس کو پتہ ہی نہیں کل امتحان میں کیا کیا سوال آئیں گے پیپر لے کر بیٹھا ہوئے نا تو کوئی اگزیمنر آج ہے جس نے پیپر دیکھا ہوئے پہلے سے وہ دیکھ رہا ہے یار یہ اس بچے نے پورے سال محنت کی لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا یہ والا سوال آئے گا کہ وہ والا آئے گا کہ یہ والا آئے گا کہ ادھر آمیں میں تیری ٹینشن سمجھ گیا میں بتاتا ہوں یہ یہ سوال آئیں گے راٹہ لگا کے یاد کر پاس ہو جائے گا سندھ میں تو فیلال یہی سشٹم چھل رہا ہے یہ کہنا تو علمیہ نے بھی یہی بتایا علمیہ چاہتے ہیں کہ جو امتحان کا پیپر اللہ نے جنت میں جانے کے لیے رکھا ہے اللہ نے وہ پیپر پہلے سے کیا کر دیا اناؤنس اور قرآن میں بیان کر دیا تاکہ سارے سو نمبر سے پاس ہو جائے لیکن شیطان نے کیا کیا جا کے گمراہ لوگوں کو بیچ میں لائیا کہا کہ نہیں اصل میں یہ نہیں ہے اصل میں تو فلانی تاریخ کو حلوہ پکا کے بانٹنا پڑے گا کھانا بھی پڑے گا اصل میں تو یہ نہیں ہے اصل میں تو اس دن ناچنا ہے بریک ڈانس کرنا ہے بریک ڈانس ہی ہونا ہے رہ گیا آج کل تو بس موسیقی بھی آگئی سب کچھ آگئی ڈانس بھی ہو گیا پھر تھوڑا سا سٹائل چینج کر رہے گے تو مائیکل جیکسن اور آپ میں کوئی فرق رہے گا نہیں اصل میں تو یوں قوالی پڑھنی ہے یوں ہونا چاہیے بہت بہت کچھ فلانے کے نام پہ تو یہ فلانے کے نام پہ تو یہ پھر مزاروں پہ منتیں مان رہے ہیں مرادیں اتنے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں کیا آپ کی سوچ تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے ادھر آؤ میں بتاتا ہوں پیپر میں لکھا وہاں یہ کر لو سو بٹا سو نمبر تو ابھی سے نیت کر لیں ہم سب اس پیپر کو مکمل حل کریں گے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں کن چیزوں کو اللہ نے اللیگل قرار دیا ہے ان کے قریب جاؤ گے تو نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے اور کون سی چیزیں فرض ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پہلی بات اللہ تشریقو بھی شیعہ سب سے پہلا کیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا صرف یا اللہ مدد کسی بھی عنوان سے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو پیپر سارا بھی حل کر لوگے نا تو تم اس میار پہ ہی پورے نہیں اتروگے دیکھو ایک آدمی انٹر کا پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے میٹرک کیا ہوا نہیں اس نے تو اس کو تو گسنے ہی نہیں دیا جائے گا چاہے پورا پیپر آتا ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے جنت میں داخلے کا پیپر دیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے انٹری کے لیے پہلی شرط ہے توحید پرستو مشرک کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو شرک اپنی زندگیوں سے کیا کر دو میرے بھائی بھولو نکال دو اللہ تشریقو بھی شیعہ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کیا عظیم حکم ہے یار کتنے جلال والی آیتیں یہ اور اللہ کے بعد سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے والدین یار کتنا بڑا حق اللہ نے بتا دیا اور ایک جگہ نہیں کتنی جگہوں پہ خیر مسلموں کے ہاں والدین کا نمبر بہت پیچھے ہے جاپان والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں امریکہ والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں بلکہ والدین کا اپنی اولاد سے زبردستی خدمت لینا ہیومن رائٹس کے خلاف کر دیا انہوں نے جاپان میں بچہ جب اٹھارہ سال کا ہونا وہ بچہ جس کو ماں باپ نے پالا ہے اٹھارہ سال کے بعد ٹاٹا کر کے ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ ماں کو پوچھنے کا حق بولو نہیں اگر وہ دس سال بھی ماں کو نہ پوچھے سلام بھی نہ کرے ماں کوٹ میں کیس نہیں کر سکتی کہ میں نے اس بچے کو اٹھارہ سال تک کا کھلا پلا کے بڑھا کیا اب اس نے دس سال میں ایک دفعہ بھی مجھے خیریت نہیں پوچھی کسی کوٹ میں وہ مقدمہ بولو گلہ میرا خراب ہے بول آپ نہیں دیں نہیں سنا جائے گا کبھی سنا امریکہ میں کیس ہوا ہو باپ نے اولاد کے خلاف کیا ہو اٹھارہ سال ہو گئے بیس سال ہو گئے اس نے آج تک کبھی پوچھا نہیں مجھے نہیں ہے بھائی اگر کوئی بوڑھا گھر میں پڑھا وا ہے وہ ایمبولنس کو بلا رہا ہے ایمبولنس نہیں آئے گی ایمبولنس کے خلاف کیس کر سکتا ہے بچے کو بلایا گا بچہ نہیں آیا بچے کے خلاف کیس نہیں کر سکتا تو اللہ کو پتا تھا یہ دنیا مادہ پرست ہے جو سب سے بڑے محسن ہیں پہلے اللہ کو یہ اپنی ڈشنری سے نکالیں گے نکال دیا اللہ کا کوئی حقوق ہے دنیا میں کہیں بھی ختم اسلام نے دیا اللہ کا حق اسلام چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا ہے یہ کس کا حق ہے اللہ کا یہی وجہ ہے کہ جو ماف کر دے نا پھر بھی ہاتھ کٹے گا چور کا کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات دیکھو زید نے زید کو کیوں چور بناوں تو زید کوئی بیٹھا ہوئے آپ کا نام ہے زید ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی چوری کی اور کیس لے گیا کوٹ میں اور کہا اس نے چوری کی یہ گواؤں سے ثابت کر دیا جب وہ گیا ثابت اب کوٹ فیصلہ سنا دے گی اس کا ہاتھ کٹے گا اب یہ کہتا ہے سر میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا کوٹ کہے گی یہ لوگ کس کا ہے بھائی اللہ کا اللہ کا حق ہے ہاتھ کٹنا پڑے گا تو اسلامی حکومت ہوگی نا اس میں ہاں اللہ کے بھی رائٹس ہیں تب ہی تو نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کٹتا کیوں یہ رائٹ کس کا ہے نہیں کریں گے اللہ نہیں چھوڑے گا تب ہی قرآن کہتا ہے جو شخص زنا کرے لڑکا ہو یا لڑکی کمارا ہو تو ساؤ کوڑے مارو اب انسان کو ترس آتا ہے یار غلطی ہو گئی معاف کر دیں اللہ کہتا ہے اللہ کا دین جاری کرتے ہوئے نرمینی آنی چاہیے اگر آخرت کے حساب کا ڈر ہے تمہیں کیونکہ آج اگر تم ان کو چھوڑ دوگے کل اللہ پھر دو سو کوڑے مارے گا تمہیں ہم بکرا زبا کرتے ہیں کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں سال بھر جانور کو پالا بہت واقعات ہیں بزرگوں کے یہ جو ہندو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا دل سخت ہوتا ہے بکرا زبا کرتے ہوئے ان کو ترس نہیں آتا پلے جانور کو کاٹتے ہوئے آج بھی لوگ روتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب وہ اپنا پالاوہ جانور کاٹ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کیا خوشی خوشی کاٹ رہے تھے اپنے بیٹے کو لیکن بات کیا ہے اللہ کی کیا ہے کچھ حقوق ہیں اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی یہی فرق ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں اور ایک اسلامی اسٹیٹ میں اسلامی اسٹیٹ اللہ کے آگے وہ کہتی ہے بھائی اب یہ گوڑ کا فیصلہ ہے اب ہم اس میں ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اور بہت سارے اس پہ حکام ہیں جہاں اللہ نے اوڈر دیا وہاں پیجے نہیں اٹھ سکتے تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اللہ نے معروفہ بھی کہا اور احسان بھی کہا معروف سے اوپر کی چیز کیا ہے احسان ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ بے حیائی چاہے کھلی وی ہو چھپی وی ہو اس کے قریب مت جاؤ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی انسانی جان کو نہ قتل مت کرو تمام علماء کا اجمع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے اس میں جو توہینِ رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو وہ جو سیال کورٹ میں واقع ہوا وہ وچارہ پوسر بھاڑ رہا ہے اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا یہ سب اسی میں داخل ہیں کہ ناحق جب تک اللہ نے قتل کی سرحاتن اجازت نہ دی ہو اس وقت تک اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا نفس کسی انسانی جان اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے اور دوسری دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے سمجھ لے ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چھونٹیوں نے کٹا ایک چھونٹی نے کٹا تو انہوں نے ساری چھونٹیاں کو مار دیا تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کٹا ایک نے تو انتقام باقیوں سے کیوں لیا تو بلا وجہ چھونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ اب ایسا نہ ہو کہ وہمی من کے یوں یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چھونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسی جاگے نے چھڑے چھاڑے میں چھونٹی مار دی یہ غلط ہے باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی رہیں یا گھر میں چھونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا چھونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا تو اس میں جیسے گھر میں کتا گھوسا ہے اور آگے بیٹھ جائے جائے نہیں رہا تو مارنا پڑے گا اس کو تو اسی طرح چھونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ لکے مار سکتے ان کو وہ تو آپ کا گھر ہے نا بات یہ کہ کہیں ضرر پہنچا رہے ہیں تو آپ ماریں ان کو نہیں پہنچا رہے تو پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں ہے کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو صحیح مسلم کی حدیث صحابہ نے قتل کیے اتنے قتل کر دیئے کہ وہ پھر کوئی کتہ ہی نہیں چھوڑتے تھے وہ تو نبی نے فرمایا تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا کیا دشمنی ہو گئی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے رہنے دو تو پھر آپ نے قتل کرنے سے کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا کیونکہ کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسانوں کو تو یہ اعتدال ہے ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں صبح و شام پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے تو گورمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ ایم سی والے ہمیشہ سے مارتے تھے اب مارنا انہوں نے چھوڑ دیا تو پلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا تو پا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا